اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سؤال کیا گیا ہے کہ حج کی فرضیت اور افضلیت کیا ہے حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض قرار دیا ہے اللہ واسطے بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو تو جو شخص وہاں پہنچ جاتا ہے اس پر وہ حج واجب ہو جاتا ہے وہ اپنے پیسوں سے گیا ہو یا کسی اور کے پیسوں سے گیا ہو یا کسی کے لئے کرنے گیا ہو اگر اس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا تو اس کا اپنا واجب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کر چکا ہو اور زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم حجن فحجو اللہ تعالی نے آپ پر حج فرض کیا ہے حج کیا کرو ایک شخص کہتا ہے جہاں میں خاموش رہتا ہوں وہاں بھی آپ خاموش رہا کرو آپ کے سوال کی وجہ سے اگر پابندی لگتی ہے تو دوسری حدیث میں ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم کر نہیں پاتے تو باہر صورت زندگی میں ایک بار فرض ہے بچہ جوانی سے پہلے حج کرے تو جوان ہونے پر پھر فرض ہو جاتا ہے غلام غلامی میں کرے تو آزاد ہونے پر اس پر فرض ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں خلاف شرع کام نہیں کرتا تو راجعہ کا یومن وردت امہ ایسے واپس لوڑتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے یعنی اس پر کوئی گناہ تھا ہی نہیں اور دوسری حدیث میں پوچھا گیا کہ ایو الاعمال افضل یا رسول اللہ کون سے عمل زیادہ افضل ہے تو فرمایا ال ایمان باللہ پھر پوچھا گیا تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ پھر پوچھا گیا تو فرمایا السلاة علی وقتیہ پھر پوچھا گیا تو فرمایا حج مبرور ایسا حج جو نیکی والا ہو یعنی انسان حج کرنے کے بعد نیک ہو جائے اور وہ گناہ چھوڑ دے اب اس کی عقل شکل وہ نہ رہے جو حج کرنے سے پہلے تھی تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک دفعہ جیسے موبائل کو ڈیلیٹ مار دیتے ہیں سارا اور دوبارہ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہر قسم کی جو چیزیں اس میں ڈالی گئی تھی ختم ہو جاتی ہیں تو ایسے ہی سمجھو کہ جب انسان حج کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر حج کرنے کے بعد حجی نیک ہو جائے تو یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے اور اگر واپس آ کر وہ ویسے ہی ہو جیسا گیا تھا تو یہ اس کے حج کے نا قبول ہونے کی نشانی ہے تو حج کرنا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول ہے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کیا پھر کوئی فکر نہیں ہے وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے جس حالت میں بھی مر جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے حج کو فرض ہونے کے بعد بھی اگلے سال پر لیٹ کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سال سے پچھلے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا خود نہیں آئے تو آپ پر لازم تھا جب ابو بکر صدیق آ سکتے تھے تو آپ بھی آ سکتے تھے تو آپ نے ایک سال لیٹ کیا لیکن اتنا لیٹ نہ کیا جائے کہ پھر صحت بھی جواب دے دے پیسہ بھی خرچ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ دے کر بھی آزماتا ہے چھین کر بھی آزماتا ہے وَمَنْ لَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخِيْرِ فِتْنَ تو صحت بھی جوانی بھی فراغت بھی پیسہ بھی یہ سب دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جب مل جائے فرصت فوراں نیکی کر لینے چاہیے زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے